اسلام علیکم ناظرین چلیں دو تین دن کی محنت کے بعد بلاخر سرسو کا ساگ ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں بڑا زبردست قسم کا سرسو کا ساگ بنا ہے بہت مددار ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً تین چار کلو قریب میں نے سرسو لی تھی دو کلو باتو دو کلو پالک اور آدھا کلو میتھی ان سب کے اندر ایک پاہری مچے اور ایک پاہ لسن ڈال کے چڑھا دیا تھا اس کو چوبیس گھنٹہ پکاتے رہے پھر اس کو گھوٹنا لگایا گھوٹنا لگانے کے بعد اتنا صحیح مصر نہیں ہو پایا تو پھر ہم نے اس کو بلینڈر کیا اور پھر اس تھی طرح ساگ رکھ لیں گے اب جب ساگ تیار ہو گیا اور کھانا جب ہو تو آپ اس میں دو سے تین چمچ مکہی کا آٹھا ڈالیں مکہی کے آٹھے کے ساتھ اس کو پکھائیں لسن اور دیسیگی کا بکھا اس طرح یہ ساگ بن کے تیار ہیں سردیوں کے ایک اور ڈیش امید آپ کو پسند آئے گی آپ بھی بنائیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے ویو کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ رجیداروں سے شیئر کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ ہے سردیوں کا ساگ جو ہم نے اپنے فارم پر لگایا ہوا تھا وہاں سے لے کے آئے ہیں یہی تقریباً چار کلو ہیں دو کلو یہ پالک ہے دو کلو یہ بتوہ ہے پنجابی میں سے کیا کہتے ہیں بتوے کو اب یہ پنجابی ہے دیکھیں میرا پورا ہاں ساگ بنانے بعد کیسے ہو رہے ہیں یہ بتوہ ہے اور یہ بڑی باری میتھی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چاروں چیزیں ہیں پہلے ہم اس ساگ کو ایک پانی بوائل کر کے اس کا پھیک دیں گے میری جو میڈز ہیں وہی کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے تو آپ پہلا پانی پھیک دیا کریں پھر باقی یہ تینوں چیزیں ایک پاؤ ہری میچ اور ایک پاؤ لسن ڈال کے اس کو چڑھا دیں گے ٹھیک ہے میں اس کو بوائل کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے سرسو کا ساگ اور یہ رہا پانی یہ پہلا پانی جو میں نے آپ سے کہا تھا میری میج نے بتایا میں تو نہیں اتنا پتا پکا کئی دفعہ چکی ہوں لیکن میج کی ہیلپ سے ہی بناتی ہوں آج میں بغیر ان کی ہیلپ کے بنا رہی ہوں خص سے تو اللہ کرے کہ اچھا بن جائے یہ میں اب یہ پورا بھیگیا ہے یہ بہلے یہ بہت بڑا سا ایک ڈھو لگاوا تھا اس کو ایک پوری کھول آ جائے گی بس زیادہ نہیں پکائیں گے اس کی غضائیت نہیں ختم کریں گے ویسے یہ پوری رات چڑھا دے گا اب یہ صبح اترے گا یہ 8-10 گھنٹہ پکتا ہے کچھ لوگ 2-3 گھنٹے بھی پکا لیتے ہیں لیکن مجھے یہ زیادہ پکا واپس سا میں چکے نا اب بس اس کو ایک ڈھول آ جائے گا تو ہم یہ پورا پسا لیں گے پھر اس میں میتھی بھتوے کا ساگ پالک اور لہسن ہری میج ڈال کے چڑھا دیں گے ساگ اُبل کیا ہے سرسو کا چکے نا اب اس میں سے نکال نکال چیم ڈالتی جاتی ہوں مٹی وغیرہ جو بچی ہوگی ہے وہ نیچے پیٹھ جائے گی ساگ سب اوپر آیا ہے یہ سارا ڈال لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ سرسو کا یہ نکال دیا میں نے اس پانی میں سے سارا اور یہ آگیا سرسو کا سار اب میں ڈال رہی ہوں اس میں بھتوہ یہ 3-4 فتھ ہویا ہے بھتوے کے سار کو اب ہم یہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے بھتوے کے بعد ڈالیں گے ہم پھالک پھالک بھتوے کے پھالک کو بھی اچھی در دھولیا ہے میں نے اور اس کے بعد ڈالیں گے میتھی یہ دیکھیں آدھا کلو میتھی لیتھی اور ہونے کے بعد پھر یہ بچی ہے ٹھیک ہے یہ ڈال کے پھالک پانی ڈالتے ہیں تقریباً یہ دیکھچی آدھا دیکھچی پانی میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی میں بھگویا ہوئے میں نے اسے بھرکو ساس اترا ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس پہ لگایا ہم ڈھکنا اور اس کو پوری رات کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً آٹھ گھٹے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ لگایا ہم ڈھکنا اور ڈھکنے کے اوپر رکھا ہم نے یہ چٹو بچھو یا جو بھی آپ کہیں اب اس کو بلکل سیل کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے سو آٹھ دس گھنٹے بعد اتنا پانی ہے کہ یہ ابھی آنٹھ پھل ہے دس منٹ کے بعد میں اس کے آنٹھ بھلکل دم کے والی کر دوں گے جاول کے دم کی ہوتی ہے اور یہ ساتھ آٹھ گھنٹے ایسے ہی پکتا رہے گا ٹھیک ہے پھر سو باؤٹ کے گھٹنا لگائیں گے اس کے اندر نمک ڈالیں گے آٹھ ڈالیں گے اور پھر پکٹ کر 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 رکھ دیں گے جس کو باتنا ہوگا اس کو بیاد دیں گے انشاءاللہ اب اس ریسپی کیلئے صبح آپ سے ملاقات ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ساگ کو پکتے ہیں بارہ گھنٹے ہو گئے ابھی مزید اس کو پکانا ہے کیونکہ تقریبا دو چار گھنٹے ہی اور پکے گا اب یہ پوری طرح گھڑا نہیں ہے پتے نہیں گلے میں ٹھیک ہے اب بارہ گھنٹے بعد کی شکل میں میں نے آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں 24 گھنٹہ اس کو پکایا گھوٹا لیکن آپ کو بتا ہے فنجاب والوں کی طاقت کراچی والوں کی طاقت الگ ہوتی ہے بہت جان لگائی لیکن ہم اس طرح نہیں گھوٹ پائے جیسے میڈی ایسا وہ گھوٹ لیتے ہیں تو اب ہم مستوئی چیز کا سہارا لیں گے یہ نہیں گرینڈر کا اب اس کو توڑا ٹھنڈا کر لیا گرینڈر میں پیستے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے پریزرف کر دیں گے آٹھا جتنا ہم جب تی دفعہ نکالیں گے گرم کریں گے تو اس میں پھر ہم مکہی کاٹا ملائیں یا گندم کا یا آپ کے اپنی مرضی ہے تو اس وقت ملائے کریں گے ابھی تو ہم مستوئی سہارا لے رہے ہیں بھئی ہمارے بازوں میں تی داقت نہیں ہے یہ دیکھیں تقریبا سہارا میں نے نکال نکال کے جگ میں پیس لیا ہے میں نے کہا آپ کو دکھا دو یہ جگ میں پیسا ہے کلر بھی کچھ منجاب جیسا آگیا ہے پسنے کے بعد تو یہ لاسٹ بیچ ہم پیس رہے ہیں ٹھیک ہے پیستے ہیں پھر آپ کو دیکھیں اسی طرح کر کے ہم سارا اس میں ڈال لیں گے اور پھر پکنے کو چڑھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کافی گھوٹا لگایا تھا پھر سیٹ نہیں ہو رہا تھا ہم نے کیا کیا مجبوری میں سے پیس لیا اب یہ پیس گیا ہے تھوڑا سا اور گھاڑا کروں گی میں لیکن وہ مجھے بتایا ان لوگوں نے میری میڈز نے ہی بتایا کیونکہ ہم یہ کراچی کی ڈش تو نہیں ہیں ہمارے پاس تو پکی پکائی آتی تھی ہم کھا لیتے تھے کہ بھا جیس میں اگر آٹھا ڈال کے رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا اس کو ایسے ہی رکھی ہو جب جتنی دفعہ کھانا ہو نکالیے تازہ آٹھا ڈالیے بھگھاری ہے اور کھا لیے تو میں اسی طرح کروں گی کیونکہ جس کے دیس کا کھانا ہے اس کا بہتر پتا ہے کہ کیسے پکانا ہے اور کیسے کھانا ہے تو اب یہ ہمارے تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے پیکٹ بنامنا کے رکھ دیں گے یہ دیکھ لیجئے ہمارے سرسوگر ساکھ تیار ہے انشاءاللہ کسی اور اس پی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ یہ دیکھیں سرسوگر ساکھ تیار ہے اب ہم اس کا بھگھار کرنے جا رہے ہیں یہ اس میں نکال کے اس وقت اس سے مگئی گاٹا میں لائیں گے ایک ڈھونگا نکالیں گے تو یہ کافی ٹائم کا ہو جائے گا اب اس کو یہاں دالیں گے ایک ٹیپس پون دو ٹیپس پون دوریں مکئی کا آٹا جلدی لی چلاوں گی ساکہ اس میں تھکنس آجا ہے اور اس سے ٹیسس بھی آتا ہے مکئی کا آٹا سے ٹھیک ہے اس آدھیں مکئی کا آٹا گوندہ ہوئے مکئی کی روٹی بنانے کے لئے آنچ تیز کر دیں اس میں دو سے تین جبس پون میں مکہی کاٹر ڈالا ہے یہ پک کے اس میں کھکنے ساری ہے اور اس سائٹ پہ یہ بغار ہو رہا ہے یہ دونوں بغار تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو مغاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساغ بن کے تیار ہے اور آپ لوگ بھی کھائیے انجوائے کیجئے اور انشاءاللہ کسی اور ریسپ کے ساتھ آپ کے مطمئن محضر ہوں گے لا افیرز یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ موسیقی